محسوس حاضرین شریعت اسلامیہ میں ایسے بہت سے عامال بیان کیے گئے ہیں کہ جن عامال کی پابندی اگر بندہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مکمل حفاظت کر لیتے ہیں مصیبتوں سے اسے بچا لیتے ہیں انہی میں سے ایک عمل اچھے اخلاق کہ بندہ اس کی زبان اچھی ہو اس کے معاملات اچھے ہوں اس کے اخلاق اچھے ہوں وہ دوسروں سے بہتر معاملہ کرے مددگار ہو دوسروں کے کام میں آئے ایسے اخلاق والوں کے اللہ تعالی حفاظت کرتے ہیں ایسے اخلاق والوں کے اللہ تعالی حفاظت کرتے ہیں محسوس حاضرین صحیب بخاری مسلم کی حدیف ہے نبی کریم علیہ السلام پر جب وحی کی ابتداء ہوئی جبریل علیہ السلام جب وحی لانے لگے اللہ کے نبی نے جبریل کو دیکھا تو پریشان ہو گئے واپس لوٹے سب سے پہلی وحی نازل ہونے کے بعد اتنے گھبرائے ہوئے تھے اتنے پریشان تھے کہ آپ گھر پہنچتے ہی خدیجہ سے کہنے لگے کہ مجھے اڑھا دو مجھے اڑھا دو اوڑ کر کے لیڑ گئے جب جا کر کے آپ کو کچھ سکون ہوا آپ کا ڈر کچھ کم ہوا آپ کی حیرت کچھ کم ہوئی تو خدیجہ رضی اللہ انہاں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ بتائیں مانجرہ کیا ہے کیا بات ہے کیا ہوا اللہ کے نبی نے اپنی چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ سے پورا واقعہ بیان کیا کہ میں غار میں تھا ایک آدمی آیا ایک شخص آیا اس نے آ کر کہ مجھ سے کچھ پڑھنے کہا میں پڑھ نہیں سکتا تھا اس نے بڑی زور سے مجھے بھینچا ایک سے دو تیر مرتبہ ہوا پھر اس نے یہ صورت مجھ پہ نازل کر دی اقراب اس میں ربی کل لے دی خلق یہ کچھ باتیں اس نے مجھے پڑھا دی اب مجھے اپنے آپ پہ ڈر لگا ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں کہیں وہ مجھے مار نہ دے مجھے اپنے آپ پہ ڈر لگنے لگا ہے مجھے خوف ہے مجھے ڈر ہے تو خدیدہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کو خطاب کرتے ہوئے جو بات کہی وہ بڑی پتے کی بات تھی کہنے لگی قسم اللہ کی ایسے کبھی نہیں ہوگا اللہ کی قسم کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا کیوں کہنے لگی آپ کس لئے ہلاک نہیں ہوں گے آپ کو ڈر کیوں لگا ہے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے اندر ایسے اخلاق ہیں آپ ایسے صفات کے حامل ہیں آپ ایسے معاملات کرتے ہیں کہ ایسے آدمی کو کبھی ڈرنا نہیں چاہیے کبھی ہلاک نہیں ہوگا کبھی نقصان میں نہیں رہے گا آپ رشتوں کو جوڑا کرتے ہیں آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں اور آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور آپ جو کمانے والا نہ ہو تو اس کی آپ مدد کرتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو آپ دیا کرتے ہیں اور آپ کی یہ صفت ہے کہ آپ مہمان نوازے مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبتوں میں لوگوں کی مدد آتے ہیں لوگوں کی کام آتے ہیں یہ آپ کی صفات ہیں یہ آپ کے صفات ہیں کہتی ہیں کلا واللہ قسم اللہ کی آپ کبھی ہلاک نہیں ہوں گے آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا یہ ایک ایسا یقین ہے ایک ایسا ایمان ہے کہ جس کے ذریعے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے ربی کو تسلی دی اتمنان دلایا یقین دلایا کہ جس کے اندر یہ اخلاق واللہ تعالیٰ اس کو نقصان سے محفوظ کر لیتے ہیں کبھی وہ نقصان نہیں اٹھاتا کبھی وہ تکلیف میں نہیں جاتا کبھی ہلاک و برباد نہیں ہوتا امام نوی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی تھی کہ اللہ کبھی آپ کو زائے نہیں کرے گا اللہ کبھی آپ کو نقصان پہنچنے نہیں دے گا وہ اس لیے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں کچھ ایسے صفات رکھی ہیں کچھ ایسے آدات رکھی ہیں کچھ ایسے اخلاق رکھے ہیں کہ ان اخلاق والا ان آدات والا ان اتوار والا کبھی نقصان میں نہیں جائے گا کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا اور امام کھرمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَفِيهِ أَنَّ خِصَالَ الْخَيْرِ سَبُن لِلسَّلَامَةِ مِن مَصَارِعِ السُّوءِ وَالْمَكَارِمِ سَبَبْ لِدَفْعِ الْمَكَارِحِ کہتے ہیں امام کھرمانی رحمہ اللہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے اندر اچھی صفات ہوں وہ صفات اس کو مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ بنتی ہیں اور جس آدمی کے اندر مکارم اخلاق ہوں بہتر اخلاق ہوں یہ اخلاق مصیبتوں سے نجات کا سبب بنتے ہیں ذریعہ بنتے ہیں اور امام عینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عام طور پر اچھے اخلاق اچھی عادتیں یہ ہر مصیبت آفت اور ہر آزمائش سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے فَمَنْ كَثُرَ خَيْرُهُ حَسُنَتْ عَاقِبَتُهُ وَرُوزِيَ لَهُ سَلَامُتُ الدِّينِ وَالدُّنِيَا کہتے ہیں کہ جس کے اندر جتنی اچھی عادتیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ اس کا انجام بہتر ہوتا ہے اور اتنا ہی زیادہ اپنے دین اور دنیا دونوں میں محفوظ رہتا ہے اس سے کیا بات میں پتا چلی کہ ہمارے اخلاق بہتر ہونے چاہیے ہمارے معاملات بہتر ہونے چاہیے جیسا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس انفعهم لنناس لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے اور مسلمان کون ہے جس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور صدقات کیا ہیں صدقات کئی ہیں اس میں سے ایک صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی فائدہ پہنچا دو اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان نہ پہنچاؤ تو محسوس حاضرین یہ وہ اخلاق ہیں کہ بندہ اس کو اگر اپنا لے مسئبتوں سے نزات کا ذریعہ ہے ابھی آپ لوگوں نے ترکی کے زلزلے کے تعلق سے سنا بڑے زلزلے آئے یکے بعد دیگر دو سو سے زائد جھٹکے محسوس کی گئے تین چار بڑے بڑے زلزلے جس میں ہزاروں کی اموات ہوئیں یاد رکھیں جب امت مسلمہ یا انسان اللہ کے نافرمان ہونے لگیں اللہ کے نافرمانی کو ہلکہ سمجھنے لگیں حرام کردہ چیزوں کا کھلم کھلا استعمال کرنے لگیں تو یقیناً یہاں پر اللہ کا غزب اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے ہم جن کا نقصان ہوا ان کے تعلق سے رحمدل رکھتے ہیں بہتر امید رکھتے ہیں ان کے درد میں ہم شریک ہوتے ہیں لیکن جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو اللہ کی نافرمانی کو ہلکہ سمجھا جائے اللہ کو غصہ دلانے والے اعمال کو کھلم کھلا کیا جانے لگے اور ایک مسلمان کو برا محسوس نہ ہو ایک مسلمان اسے برا محسوس نہ کرے یاد رکھیں اگر یہ احساس ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے تو ہمارے دلوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے ایمان ہمارے دلوں میں باقی نہیں رہتا جیسا نبی کریم علیہ السلام تو اسلام نے فرمایا کہ برائی کو برائی آپ اپنے ہاتھ سے روکے زبان سے کہیں یا کمسخن دل میں برا جانے اگر دل میں بھی برا نہ جانے تو یاد رکھیں آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے تو ایسے زلزلے ایسی مسئیبتیں قیامت کی نشانیوں میں اسے ایک نشانی ہے کسرت زلازل زلزلوں کا کسرت سے آنا لیکن یہاں پر اپنے موضوع سے متعلق جو بات میں بتانا ہے چاہتا ہوں کہ ایسی مسئیبتوں سے نشات کا ذریعہ اگر کوئی بنتے ہیں تو یہ عامال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے گنائے بندہ ان عامال کو اپنی زندگی میں باقی رکھے اللہ تعالی حفاظت کرنے والے ہیں